آپ سب کو پہلے اسلام علیکم ورحمہ وبرکہ بعد السلام اگر یہاں پہ آپ کوئی اس سوچ جائے کہ یہاں پہ جو بھی سٹیج پہ آئے گا اس کی بات ہم نے نہیں سن لی کیونکہ اس کی شاید یہ ممبر آف دے پارلیمنٹ نہیں ہے شاید اس کی وہ اچیمنٹس نہیں ہیں یا اس کی کوئی سے نہیں ہیں تو یاد رکھیں ابھی پریزیڈنشل الیکشن ہوا ہے امریکہ میں ایک ایک ووٹ میٹر کرتا ہے جب تک آپ اپنے آپ کو ویلیو نہیں کروائیں گے کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا لیڈرز تب لیڈرز ہیں جب وہ ان پرچیزے بھل ہیں جب وہ کمیٹڈ ہیں جب ان کے کال او فیل میں تزاد نہیں جو حرام نہیں کرتے جو اپنی قیمتیں نہیں لگواتے جو سازشیں نہیں کرتے جو کسی کی تظلیل نہیں کرتے یہ آج ہم کس معاشرے کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ ہم کس سوچ کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ریلیز امران خان تو امران خان صاحب کا میسیج آپ سب کے لیے اس کان سے بھی سنیں اور اس کان سے بھی وہ کہتے ہیں ہماری قوم خوددار خیرت مند ہے میں ایڈالٹوں میں اپنے کیسوں کا مقابلہ کر کے باہر آوں گا جب تک نائن تمہیں کا ایک بندہ بھی اندر پڑے میں نہیں آوں گا یہ وہ خیرت مند امران اور آپ بھول گئے ہیں آپ بھول گئے ہیں پاکستان کی ماں کو گسیٹا گیا بین اور بیٹیوں کو گسیٹا گیا چادر اور چاردیواری کو پاہمال کیا گیا ہمیں آپس کی باتیں کرنی ہیں اگر آپ کی کمیٹمنٹ ہے تو پھر یہاں سے ایک ایک بات سنیں یہ بات آگے پہنچائیں آپ صرف فارمیلیٹیز پورے کرنے آئے ہیں تب ہی تو ہمارے یہ حال ہے ڈسٹریکٹڈ ڈسالوشن ڈیوائیڈ ڈ پولرائز قوموں کی زندگی میں صرف تظلیل لکھی ہے آئیں نہیں مثالیں قائم کریں ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میں ادھر اپنا رونا نہیں آیا رونے بہت رو لیا اب فرصر فخر سے اٹھانے کا وقت ہے کیونکہ بہتر تریہتر سال بہتر تریہتر سال کا ایک پاکستان کا بیٹا اندر سے جیل میں بیٹھے ہوئے ایڈ بائی سیون کے ڈیت سیل سے پوری دنیا کے لیے ایک ایسی مثال بنا ہوا ہے کہ لوگ بڑھتے بیٹھتے بات کر رہے ہیں لوگ کہتے تھے کہ امران خان کے ہاتھ میں وزیر آزم کی لکیر نہیں ہے امران خان ٹانگا پارٹی ہیڈ کر رہے ہیں پھر لوگوں نے دیکھا کہ امریکہ کے انتخابات بھی امران خان کے نام سے شروع ہو کہ امران خان پہ ختم ہوتے ہیں آج میں نے کچھ دل میں باتیں رکھی ہوئیں آپ سکھ باتیں کرنی ہیں راج ڈیل کے خیرت بند باوکار بڑش پاکستانیوں یہاں پہ سعید بھائی بیٹھے ہیں جو مجھے بچپنگ سے جانتے ہیں ان کے ساتھ میرے گھر کا تعلق ہے ہم لوگ اوہ تو ردو کے لیے نہیں آئے تھے مجھے احساس کب ہوا جب میرے گھر سے تین جنازے نکلے آنے میرے خاندان کو میرے علاقے کو میرے قبائل کو وار تکلیف پہنچا ہی ہے جو وائیکنگز کے ایرہ میں بھی نہیں ہوا ہوگا قبروں سے مردوں کو نکال کے لٹکایا گیا سر کاتے گئے چھاتیوں پہ رکھے گئے کرش مشینوں میں بچوں کو ڈالا گیا اسی پچاسی سال بزرگ ماں کو دادی کو نانی کو ایڈلٹری کا انظام لگا کے اس پر پتھر مارے گئے پھر بھی قبائل اور پشتون نے پاکستان کے سب زلالی پرچم کو نہیں چھوڑا ہم آج بھی ہم آج بھی پاکستان کی بنیادوں سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں عوضے نہیں چاہیے ہمیں ذاتی کچھ نہیں چاہیے ہماری وہ قطی کیا ہے آج یہ جو عزت ہے اس رب کے بعد عمران خان کے مرہون منت ہے وہ شخص کیا سوچ رہا ہوگا وہ شخص جو کہتا رہا اور آج بھی اس کا یہ یقین ہے کہ اگر پاکستان کی تقدیر بدلے گا کوئی تو اللہ کے بعد اوورسیس پاکستانی بدلیں گے اور یہ اوورسیس پاکستانی آج میں کچھ حقیقت پسند آنا باتیں کروں گا جس کو بری لگتی ہیں سو دفعہ بری لگے میں نے جیل میں عمران بھائی سے کہا تھا عمران بھائی I've been requesting you since day one to put your house in order آپ نیک نیت بڑا دل ہر کسی کو معاف کرتے ہیں در گزر کرتے ہیں لیکن عمران بھائی ان لوگوں نے کیا کیا آج یہ لمحہ علمیہ نہیں کہ مشوانی بھائی اور شہریار آپ کو بتائیں کہ آپ کا رول کیا ہے آئے یہاں کی لیڈرشپ امریکہ اور یورپ کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی وہ آج میں جب امریکہ کیا ایکٹیوٹی سٹارٹ کی مجھے کہا شہریار آپ کے آنے سے پہلے لل تھا لل یہاں کوئی ایکٹیوٹیز نہیں تھی شہباز گل اٹھا اور یورپ کی طرف چل پڑا اور یورپ کے غیرت مند باوکار یورپین پاکستانیوں نے ان کا استقبال کیا لیکن میں آج ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح الیکٹیبلز نہیں مجھے کسی سے گلہ نہیں ہے مجھے کسی سے گلہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا کسی نے جو میرے پولیٹیکل آپنینٹ ہیں وہ تو موقعیں ڈھونتے ہیں مجھے گلہ آپنوں سے ہے ہم جب بات کرتے تھے کہ یہ شخص جانگیر ترین یہ علیم خان جب جسٹس وجیو دین روتا تھا ہمارے دل روتے تھے ہم خان ہمیں کہتا تھا کہ صبر کرو صبر صبر میں خان جیل ڈیت سل میں پہنچ گیا کیوں ہوا انیس ایم این ایز نے خان کے کمر میں چورے کونگی کیوں گھوپے وہ خان کی ٹیم جو کیبینٹ میمبرز تھے جو خان کے ایڈوائزرز تھے وہ اچھکاہ پہ ہیں یہ کیوں ہوا جب اللہ سے ہونے کے یقین کے بجائے الیکٹبل سے ہونے کا یقین ہوگا تو اللہ حلقا سجد کا آپ کو دے گا میرے بھائیوں یورپ اور امریکہ میں پی ٹی آئے کا کردار کیا ہے گھر بیٹھ جاؤ میمبرشپ کراؤ چھتیس پاؤنڈ فی میمبر کی قیمت ڈالو لسٹیں ڈالتے بھرتے جاؤ کل پریزیڈنٹ بن گئے اور کیا پتہ نواز شریف کا میں ایجنٹ ہوں زرداری کا ایجنٹ ہوں پی ٹی آئے کا اجنڈا ہوتا کے جب میں ہوں منافق تو پی ٹی آئے کو کیا فائدہ پہنچے گا یہ آج اگر ہم ڈیوائیڈے نظر آ رہے ہیں اس میں سب سے بڑی نالائیکی میں اپنی ذات پہ لیتا ہوں ورکر یہ لائلسٹ میں گیا اس شخص کے چوئی صاحب شاید بھائی کے والد صاحب کے فاتحہ پہ میں تو جانتا ہی نہیں تھا مجھے کہا گیا کہ جی اس طرح ایک بھائی ہے اس کے فادر کی ڈیت ہوئی ہے میں تازیت پہ گیا لوگ جمع ہوئے آج ان جیسے لوگ امریکہ اور یورپ میں یوت میرے پاس آتی ہے ڈاکٹر مزوہ آتی ہے اپنا کچھ ہیڈ کر رہی ہیں پڑھی لکھی مائے بہنے بھیٹی آ رہی ہیں جوان آ رہے ہیں کہ افریضی صاحب یہ کونسا انوارمنٹ ہے ہم پارٹیسپریٹ کرتے تھے ہم پیچھے چلے گئے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو امران خان کا سپائی ہوگا جو امران خان کی ایڈیالوجی اور ویشن کو سمجھے گا وہ آپ تو کیا رات چلتے وہ کو بھی اون کرے گا کیونکہ امران خان کی تین جو بیسک روڈ میپ یا گائی لائن ہے انسانیت خودداری اور انصاف سٹارٹس روم انسانیت ہم نے کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں برادری سیاست ختم ہو گئی ہے جت گجر ارائی اوان چانڈیوں قومیں مثال ہمیں دی جاتی ہے ترکی کی مثال ایران کی مثال بنگلہ دیش کی مثال وی آر ہیٹروجینیس سسائیٹی لیکن وہ فالٹ لائنز جو شیعہ سنی دیوبندی پر ریلوی سندھی بلوچی پتھان مہاجر ان سے خان اللہ کے فضل سے سب کو نکال کے تسبیح کے دانوں کی طرح پاکستانی بنا دیا ہے آج آپ سے میری ریکویسٹ ہے and I have the moral courage I have the moral courage کہ میں یہ message convey کروں کہ پی ٹی آئے کسی کے باپ کی کسی جاگردار کی پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئے پہلے ورکر کی پارٹی ہے یہ اذر مشوانی comes from an ordinary humble background دونوں بھائی شہباز گل گھر پہ آپ کے آج کے M&A's MPS ان کے گھروں پہ یہ ابھی شہزاد بھائی ایک سال سے ڈیلیوری کر رہے ہیں میں نے کراچی میں میں ان کا رول دیکھا ہے یہ نصیم شاہ نصیب علی شاہ میں نے جو گیا پتہ یہ کون ہے ہم ایکسپلور نہیں کرتے جب تک بینڈ باجے کے ساتھ کسی کو ہم انٹریڈیوس نہ کرے ہم انہیں تو تحقیق کرنی نہیں ہیں کیونکہ ہم دنیا میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنے ذاتی مفادات ہماری پروریٹی بن گئی ہے یہ وہ شخص ہے جو ایک مدرسہ چلا رہے ہیں دو ہزار بچے ہیں جس میں سے دو سو بچے یتیم ایک ہزار سے زیادہ مساجد دو عرب روپے اس کو آفر ہوئی ریجیکٹ کر دیا یہ وہ شخص ہے جو ملنگوں کی طرح پھرتا ہے کتنے ملنگ ہیں جبشے دستی جیسے آپ گھروں کے بچے بوکہ رہ لیں گے پیاسہ رہ لیں گے ایمان نہیں بیچیں گے مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ تصویروں کی سیاست یہ کرسیوں کی سیاست یہ سلف یہ اٹینشن سیکرز عزت اللہ دیتا ہے عزت تصویروں میں نہیں ہے یہاں پہ کھڑے ہونے میں نہیں ہے یہاں پہ پکڑ ہے جتنا بڑا عدہ ہوگا ہوتنی زیادہ پکڑ ہوگی سو آج سن لیں وہ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئے والے بڑے خوش ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ آ گیا ہم خوش اس لیے ہیں کہ ہم کسی ملک سے مدد نہیں مانتے کیونکہ اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ ان سب سے کہہ دو کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے عزباً اللہ و نعم الوکیر نعم المولا و نعم الاسیر اللہ ہی کافی ہے آپ بھول گئے ہیں جب آپ پاکستان سے آ رہے تھے مجبوری سے نکلیں کرزنے کے نکلیں ترلے کیے تکلیفیں کاتھی ہیں تب یہاں پہ مقام بنایا ہے تو کیا اس میں اللہ نے آپ کی مدد نہیں کی کیا اللہ وہی اللہ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچاتا ہے کیا اللہ وہی اللہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بچاتا ہے کیا اللہ وہ اللہ نہیں ہے جس نے پوری دنیا کے لئے امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بچا خدا کے لئے let's go back to our roots start believing in your belief system ہمارے بزرگوں نے ہمیں surrender کا نہیں کہا تھا سر جھکانے کا نہیں کہا تھا قیمت لگوانے کا نہیں کہا تھا چرچل کہتا ہے کہ had there been چرچل کہتا ہے کہ there is only one group of people which has never been ruled and they are ruling since day one 2611 کلومیٹرز بورڈر پہ بلوچستان اور قبائل اور پشتون جو سوویت انویشن کے وقت ایک فوجی نہیں ہوتا تھا جنہوں نے گارڈ کیا پاکستان کو آج وہ امران خان کے لئے سی سٹاپ بلائی بھی دیوار بنے ہوئے انیس سو پین سٹھ لاہور پاکستان کے لئے سیالکوٹ چوینڈا پنجاب کی مائیں پنجاب کے بزرگ پنجاب کے جوان پنجاب کی بچیاں پنجاب کی خیرت پنجاب کے روایات پنجاب کے اقدار پنجاب کی عزت ناموس کو سلام ہے ان کے گھروں پر ریٹ کیے گئے پرچے کی دیئے گئے ان کو ہر طرح سے حراسہ کیا لیکن پنجاب امران خان کے لئے بنیاد بنا ہوا ہے پاکستان ایک قوم من گیا ہے سندھی بھول گئے ہیں جب کوویڈ میں جرمنی اور یورپ اور امریکہ میں ڈپارٹمنٹل سٹور پہ چلائیاں ہوتی تھی اور لوٹ مار ہوتا تھا بھول گئے ہیں جب حرم شریف اور مسجد نبی میں بل جہ رازانے اور نمازے بند ہو گئیں بھول گئے ہیں جب ہندوستان میں موڈی کی حکومت میں لوگ سو سو دو دو سو کلومیٹر سفر پیدل کرتے رہے بھول گئے ہو کہ سٹیٹلیس اور ریفیوجیز کے لئے کوئی آواز نہیں تھا پوری دنیا میں عمران خان دو وائس آف ڈی انہرڈ بنا کہا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن لگاؤں گا میرے غریب جو دو وقت کی مزدور روٹھی کھاتے ہیں اس سے میں اس کو محروم نہیں کروں گا مسجدوں میں آزانیں ہوں گی ار طرح کی عبادت ہوگی ترابیہ ہوں گی پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے مر جوا سکس پوائنٹ ٹو پرسنٹ گروت عمران خان کا ایمان کسی نے چیک کر رہا ہے تو وہ سن لے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ عمران خان کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں میں ایمان سے یہ کہہ رہا ہوں اور اپنے دل سے کہ عمران خان سے میں جتنا ملتا ہوں میرا اللہ پر اور ایمان مضبوط ہوتا ہے یہ ہے عمران خان سواج میں جن سے بیٹھتا ہوں مایوس ہیں مایوس مت ہوں عزت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے جیل کٹی یا نہیں کٹی عمران خان اور ان کے اجاز چودری صاحب عمر سرفراز چیمہ صاحب یاسمین راشد صاحبہ جو میری لئے ماں کی احسیت رکھتی ہیں میاں محمود و رشید صاحب آسان نیازی ایڈوکیٹ مجید صاحب اکلم بھی لسٹ ہے وہ قوم کے بچے جو آرمی کورٹ کے انڈر ٹرائل ہو رہے ہیں کیا کہتے ہیں اندر سے میسج بیچتے ہیں ماں کہتی ہے بیٹا پریشان تو نہیں ہو وہ کہتی ہے ماں جی امران خان کیسے ہے اندر بند ہے دچ سلز میں قوم بدل گئی ہے قوم باوقع اور خیرت مند قوم ہے لیڈر صحیح نہیں ملا تھا آج لیڈر صحیح ملا ہے تو آج ادھر دیکھیں کتی کتی دور سے آپ چل کے آئے ہیں آپ کی عظمتوں کو سلام ہے آپ کی خیرت کو سلام ہے میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں خدا کا واسطہ ہے بریجنگ رول پلے کریں جوڑے ہیں اللہ کہتا ہے جو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا جو توڑے گا سنیں ایک شیطان ایک جو سب سے بڑا شیطان بیٹھا ہوتا ہے تو ہر دن وہ کار گزاری ہر شیطان سے پوچھتا ہے کوئی آتا ہے کہتا ہے میں نے اسے قتل کرا دیا کوئی کہتا ہے میں نے یہ کرا دیا وہ کرا دیا سب سے وہ مو پھیرتا ہے ایک آتا ہے شیطان کمزور سا وہ کہتا ہے جی میں نے فلانے کی میاں بیوی کی لڑائی کر دی فلانے میں پور ڈال دیا فلانے کے گھر میں اس طرح کر دیا فلانے کے پارٹی میں تو وہ اس کو تاج پیناتا ہے کہ تم نے کمال کام کیا یہ جو توڑتے ہیں نا یہ شیطان ہوتے ہیں ہم نے ٹوٹنا نہیں ہے ہم نے تقسیم نہیں ہونا کیوں آپ کہیں کیوں دنیا میں اسٹیٹلیس صرف مسلمان ہیں ریفیجی صرف مسلمان ہیں زلیل صرف مسلمان ہوگا قتل عامصر مسلمانوں کا ہوگا اسرائیل اسی سال پہلے تظلیل کے لیے مشہور تھا آج دنیا میں تمام سسٹمز کو کنٹرول کر رہے ہیں ہم تو اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں اللہ کہتے ہیں مسخر کرو تم میرے نائب ہو آپ گاؤں سے نکل کے یہاں پہ ایکسل کر گئے پاکستان کیوں ایکسل نہیں کر رہا why we are able to make an impact کہا جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے قربانیہ دی ہندوستان میں سب کو چھوڑا پاکستان آئے پاکستان میں انیس س سنتالی سے اب تک جو پاکستانی اپنا خون پسینہ پاکستان کے لیے دے رہے ہیں اور آج برین رین ہو رہا ہے لوگ نکل رہے ہیں وہاں سے یہ کیوں ہو رہا ہے تو میری بہنوں اور میرے بھائی اور بزرگوں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ قوم تقسیم تھی اب قوم تقسیم نہیں ہوگی انشاءاللہ بے اسناللہ اب بلوچستان کے لیے میرا میسیج ہے یہاں سے میری بلوچ ماں و بہنوں بزرگوں جوانوں بلوچستان کے پشتونوں فنجابیوں تمام زبانوں کے تمام قوموں کے اقلیتی اور جتنے بھی بلوچستان میں پاکستانی ہیں اس رب زلجلال کی قسم اپنے بیوی بچوں کو قربان کریں گے لیکن بلوچستان پہ سودے بازی نہیں کریں گے انشاءاللہ بے اسناللہ پنجاب میں ظلم اور بربریت ایسے جو اور پٹواری نے پنجاب کی ماں و بہنوں بزرگوں کا جینہ رام کر دی ہے کسی کو پروائی نہیں سن میں کتہ کات لے ویکسین ہی نہیں ککوشے والا ہی نہیں اسلام آٹریٹری میں چار در اور چار دیواری کو پامال کیا جائے کوئی پوچھے والا نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے جب ہم اپنے گھر کو اپنا سمجھے گے تو گھر جیسے انسان کا یہ جسم ہے آنکھ میں تکلیف ہو پوری جسم کو تکلیف ہوتی ہے سو آج میسیج یہ ہے کہ خدا کے لیے become the voice of بلوچستان become the voice of sin become the voice of گلگل بلتستان ازاد کشمیر خبر پختنخواہ پنجاب اسلام آٹریٹری سب کی آواز بنیں ڈانلڈ ٹرمپ اپنی کیمپین میں کہتا ہے کہ قوم نوت آنے والی نصروں کے لیے تباہی ہے پاکستان میں یہ قانون کون لے کے آیا ہم تو کلمہ پڑھنے والے ملک ہیں کبھی سوچا آپ نے یہ خاموشی یہ خاموشی اگر اسی طرح رہی ایک شخص کیا عمران خان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ناموسے رسالت کا اسلاموفوبیا کا پاکستان کی خیرت کا پاکستان کی عزت کا غریب وہ لوگ جن کا کوئی نہیں دستر خان غریبوں کو کھانا مفدو لنگر خانے ان کے لیے ریائش کا بندو بس کرو کیا یہ صرف خان کا کام ہے میرے پاکستانیوں اس سے پہلے کہ آپ تنگ ہو کیونکہ کسر کسر دوبارہ شروع ہو گیا ہے سری آپ اپنی باتیں بعد میں گھر میں کر لیں کہ آپ اپنی بات گھر میں کر لیں ان کے لیے ذرا تعلیہ بجائے ان کی خیرت کو سلام کہ میں بات کیا کر رہا ہوں ہی آپ اس میں ڈپے لگا رہی ہیں دیکھیں جی ایک چیز ہم آپ کو بتائیں ہم خان کے سپائی ہیں ہمیں ڈر صرف اللہ کا ہے ہمیں وہ لوگ جو ماں بہن کے نام پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں رب ذل جلال کے فضل سے انہوں نے بھی ہمارا سر نیچے نہیں کیا ہمارے مام اپنے قیمتیں نہیں لگا کے آئے ہمارے مام اپنے قیمتیں نہیں لگا لیکن مجھے آپ لوگوں سے ایک گلہ ہے کوئی کہتے ہیں تیس راکھ آبادی ہے پاکستانی کشویریوں کی یوکے میں کوئی کہتے ہیں بیس راکھ ہے اب پاکستان کہ لوگ اور یہ چیز بھی کلیر کر دوں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی کیوں نہیں نکل رہے پاکستانی کیوں نہیں نکل رہے اور پارٹی کے نام پہ ایک دوسرے کو غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں جب آپ مودی جب وزیر اعظم پہلی دفعہ نہیں بنا تھا تو پروسکرائب ارگنائزیشن میں اس کا نام تھا وہ امریکہ میں بھی اس کی انٹری بن تھی انہوں نے پلان کیا تھا جب خان ڈی چوک گیا اور خان کو بتایا گیا ڈی چوک سے پہلے بلو ایریا پہ جب ہم پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ پچاس ساٹھ سو لوگوں کو انہوں نے مارنے اور پی ٹی آئے پہ سارا کوئی ڈالنا ہے خان نے کہا کہ میں کسی مائے کلال کے خون کا ایک کترہ برداشت نہیں کر سکتا سب کچھ پوسپون کر دیا آج آپ کو ایڈکیٹ کر رہا ہوں ان کا منصوبہ کیا تھا کہ ہم یہ لوگ نکلیں گے ہزار پندرہ سو دو ہزار پانچ ہزار بندیں مار دیں گے سارا ان پہ ڈال کے ان کو پرسکرائبڈ اوگنائزیشن ڈیکلیئر کر کے ان کی آواز بند کر دیں گے امران خان قوم کی سوچتا ہے آنے والی نسلوں کی سوچتا ہے ان کی بہنیں ان کی بیوی جو در بدر پھر رہی ہیں ان کی نہیں سوچتا اپنی صحت اپنی مستقبل اپنی وزارت عظمہ ان کو نہیں چاہیے ان کو پاکستان کے اندر رول آف لاؤ سپریمیسی آف لاؤ آئین اور کانون کی بالدستی اور باوقار پاکستان چاہیے اور پاکستان کے خیرت مند جو پوری دنیا میں ہیں ان کی عزت چاہیے اس لیے وہ شخص ابھی ثوابی میں سب جب آؤں گے میری اللہ سے استعدائی ہے کہ اللہ سکسٹین ایٹی ایٹ میں گلوریس ریولوشن ہوا تھا یونائٹڈ کنگڈم میں جیمز ٹو بھاگ گیا تھا ایک کترہ خون نہیں بہا تھا جس طرح آٹ فروری کو سافٹ کو ہوا ٹو تیرڈ میجورٹی سے زیادہ ووٹ لوگوں نے اللہ کے فضل سمران خان کو دیئے یا اللہ میرے لیڈر کو اپنے غیبی خزانوں سے باوقار اور باعزت طریقے سے باہر نکال کے وزارت اسمہ کی کرسی پہ اللہ بیٹھا دے اور ہم جب کہتے تھے کہ ہمارا سب کچھ قربان خان پہ وہ اس لیے نہیں کہتے تھے وہ شخص جو مدینہ میں ننگے پاؤں اترتا ہے الہزر یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی منگلہ دیش میں انڈونیشیا ملیشیا میں ایران میں ترکی میں ایرب ورل میں پاکستان انڈیا میں افغانستان میں کتنے بدارس ہیں اللہ ہر کسی سے کام نہیں لیتا he is a chosen one ناموس رسالت کے لیے اور دین اسلام کے لیے اسلامفوبیا کے لیے اللہ نے امنان خان کو چنا تو آج آپ سے ریکویسٹ ایک گل آئی ہے میرا کہ میرے دو بہنیں آتی ہیں منچیسٹر سے کہ شہریار بھائی کیا وجہ ہے کہ آل فورمز پہ خاموشی ہے پولیٹیکل فورمز پہ لوکل گارمنٹ سے لے کر ٹاپ تک میں نے انہیں کہا کہ یو این ریزولوشن آ چکا ہے امریکن کانگریس میں 368 ورسز 8 ورسز 7 انہیں کہا کہ نہیں شہریار بھائی کیا وجہ ہے کہ جتنے مساجد ہیں جتنے یونیورسٹیز ہیں جتنے کالیجز ہیں جتنے گھر ہیں ان سے لوگ امران خان کی آواز کیوں نہیں بن رہے وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہاں کے اخبار یہاں کے میکزینز یہاں کے چینلز میں امران خان 247 نہیں چل رہا تو میرا آپ کو یہ ریکویسٹ ہے سمجھیں بھیک مانگنے آیا ہوں آپ سے میری ریکویسٹ ہے خدا کے لیے اپنے پاکستان کے لیے آواز بنیں یومن رائٹس ابیوزز بیٹی کو اور بیٹوں کو اٹھانا ان کی تکلیف ویڈیو پہ ہم ٹیلی فون پہ ان کے والدین کو سنانا یہ تو ہم سنتے تھے کہ مقبوضہ کشویر میں ہوتا ہے یا خضا میں ہوتا ہے یہ ظلم کوئی بتا سکتا ہے کہ گھر میں ایک بچی ہو اور وہ جانِ ماز پہ بیٹھ کے اس کے باپ کو بھی اٹھایا گیا ہو اس کی ماں کو بھی اٹھایا گیا ہو اس کے گھر میں کوئی نہ ہو اور وہ جانِ ماز میں بیٹھ کی ہے دعا مانگتی ہے اللہ میری عصد کی حفاظت فرماؤ ہمارے پیاروں کو گلے کٹے گئے ہیں سب کچھ ہوا ہے ہم نے سر نہیں جھکایا آپ آواز نہیں بن سکتے آپ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتے اپنے پارلمنٹیرینز کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکتے اپنے کاروبار میں ایکسل کر رہے ہیں ہر مہینے گنتے ہیں آج کتنا پروفٹ ہوا کتنا پروفٹ ہوا کتنا پروفٹ ہوا پھر یہی جو بدماش ظالم وہاں پہ اقتدار میں جو خاسب ہیں جبکہ آپ کی سمینوں اور آپ کے گھروں پہ قبضیں کرتے ہیں پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں جب آپ کی بین بیٹی کی عزت نہیں ہوتی ان حرام خوروں کی وجہ سے جب پاکستان کے پاسپورٹ کی تظلیل ہوتی ہے تب جابتے ہو میری ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے خدا کے لئے ایک باوقار قوم بنے ایک واقعہ سناتا ہوں اس کے بعد اجازت چاہوں گا ماؤزے تونگ چائنیز یہ سمجھے انیورسٹی میں کیس سٹڈی آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں ماؤزے تونگ نے پیپلز لیبریشن آرمی بنائی چائنہ کی فصلیں اور چائنہ کی بیٹیاں جوان ہوتی تو جیپین اور یہ باقی ممالک ان کو لے جاتے افیوم کے نشے میں ڈوبی ہوتی پیپلز لیبریشن آرمی بنائی اور ایک سوبے سے دو سوبے ساتھ ملتے تھے وہاں پہ ایک درہ تھا پہاڑوں کے بیچ میں ایک نیچرل ایک کاؤزوے ٹائپ تھی جس سے جب بھی بارش ہوتی ان سے وہ دونوں سوبے بری طرح افیکٹ ہوتے جیسے ہمارے راجنپور کے درے ہیں راجنپور میں اچانک پہاڑوں سے پانی آتا ہے اور پتہ نہیں چلتا اور تباہی کر کے چلا جاتا ہے غور سے سنیں اللہ نے قرآن میں جو قومِ آت قومِ نمرود قومِ سمود کے مثالے دیئے ہیں ہی نہیں دی چین ثرائیونگ ایکانومی اس کی بیچ سنے اس کو جب بلایا گیا ہسٹورینز لکھتے ہیں دس لاکھ چائنیز جمع ہوئے آدھے سے زیادہ چائنہ جمع ہوا اور انہوں نے ریکویسٹ کی ماں سے کہ آپ جو کہو گے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو اپنی اولادیں بھی دیتے ہیں پیپس لیبریشن آرمی میں جوائن کرنے کے لئے ہم آپ کو سب کچھ دیں گے لیکن ہمارا ایک مسئلہ ہے انہوں نے کہا بتائیں کہ تے جی آسمان بتا رہا ہے ہوایں بتا رہی ہیں کہ پیچھے بارش ہوئی ہے ابھی کچھ گھنٹوں میں پانی آئے گا اور ہمارا سب کچھ تباہ کر دے گا آپ ہمارے لیڈر ہو آپ ہمیں گائیڈ کرو کے ہم کیا کریں ماؤ پہاڑ پہ چڑا ٹاپ پہ کھڑا ہوا اور سوچ ترہ اور دونوں طرف سے لوگوں کو کہا کہ آپ ادھر سے چڑھیں اور ادھر سے چڑھیں اور اگر آپ مجھے لیڈر سمجھتے ہیں تو آپ اوپر سے چلانگ لگائیں دو لاکھ چائنیز نے اس درے کے لیے بریجنگ وال پلے کیا پانی آیا سیلاب کا اور سیلاب گزر گیا آج چائنہ پنگ پانگ ڈپلومیسی پاکستان کی وجہ سے یو این کا میمبر بنا اور آج دنیا میں چائنہ ڈینگز یا پنگ ریفارمز کی وجہ سے دنیا میں کونسا مقام بنائے بیٹھا ہوا ہے ہم بھی موتا جو ان کے خدا نہ خاصتا اگر ان کو اللہ دے سکتا ہے تو اللہ ہمیں کیوں نہیں دے سکتا ابھی بھی شوکت خانم میں کسی کا مفت علاج ہو رہا ہے کینسر کا مریض غریب لوگوں کے بچے جائیں خبر پختون خواہ میں پھر سوہ دس لاکھ سیحت انصاف کارڈ کے ذریعے علاج ہو رہا ہے کبھی اس کی مثال سنی تھی ان محذب قوموں میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی سو ان دی اینڈ خدا کے لیے میں بٹ صاحب آپ کا آسیب بٹ صاحب آپ کی نارت ویس پوری ٹیم کا شاید صاحب آپ کا آپ کی پوری ٹیم کا یہ باڈی بیلڈر صاحب جو ہے کاشف علی بھائی کدھر ہیں باڈی بیلڈر صاحب بائی سیپ اور ٹرائی سیپ ذرا اس کو اور تگڑا کرو اور چاہتی بھی پاکستان آپ کو بلانے ہیں ابھی انشاءاللہ خان کے ساتھ سائٹ پہ کھڑے ہونے انشاءاللہ میں آج میں نے عمر رحمان کو فون کیا اور رزوان کو یہ عظیر بھائی جانتے ہیں عمر رحمان خان کا گارڈ علی خان کا گارڈ احمد خان کا گارڈ بالوں علیہ مجھے مجھے نام گجرات والی مدسر مچانہ صاحب میں نے عمر کو فون کیا میں نے کہا عمر کیسے ہو کہتے ہیں بھائی جان مجھے چھوڑیں آپ بتائیں آپ کیسے ہیں رزوان سے میں نے فون کیا میں نے کہا رزوان بتاؤ کہتے ہیں بھائی جان آپ بتائیں کہتے ہیں ہم اندر تھے آپ کے لئے دعائیں مانگتے تھے ہم ایک گھر ہیں یہ انسنگ ہیروز ہیں خان کے یہ سپائی یہ سرور یہ کم سو ہم ویری ہمبل بیکگراؤن اس کی رسائی خان تک کٹ دی گئی اس کے سو آئی کے ٹوڈے اس کو خان سے دور کیا گیا خان نے پوچھا سرور کہا ہے خان نے سے کہا کہ تمہیں کوئی نہیں روکے گا بیکاس خان ان کی آواز بنا ہے آخر میں مجھے کسی نے کہا کہ جی پاکستان کی تقدیر کیسے بدلے گی اس کو اس پہ کنکلوڈ کرتے میں اس وقت یونیورسٹی میں تھا میں نے کہا اپنے جینیٹرز کو بلائیں اپنے سپورٹ سٹاف کو بلائیں سٹیج پہ ان کو میں نے کھڑا کر دیا وہ جینیٹرز جو ٹویلٹ ساف کرتا ہے موپنگ کرتا ہے آپ کو خوش رکھتا ہے وہاں پہ ہر کوشش کرتا ہے کہ وہاں کا محول صحیح ہو وہ چوبیس گھنٹے پاکستان میں ڈرہ رہتا ہے کہ کوئی مجھے گالی نہ دے دے کوئی میری تظلیل نہ کر دے تو جینیٹرز اور عام پاکستانی کی جب عزت بنے گی تب پاکستان عظیم قوم بنے گا جرنیل ججز پارلیمنٹیرین سے کسی کی عزت نہیں بنتی کون مجھے گا پاکستان انشاءاللہ عمران خان کون مجھے گا پاکستان انشاءاللہ عمران خان شرم کرا حیاء کرو آخر میں ایک منٹ میرے ساتھ سارے کھڑے ہو جائیں بہت آپ نے آرام کر لیا ہے ذرا کھڑے ہو جائیں اور جو نہیں کھڑا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ وہ پٹھواری ہوگا کسی نے بیجا ہے اس کو مل کے آپ نے مجھے جواب دینا ہے جی کوئی بیٹھا تو نہیں ہوا اپنے لئے تعلیہ مجھے پہلے سب سے پہلے پلیس دل سے یہ اتنی کنجوسی کیوں ہے سر آپ بعد میں گلے ملنے دل سے تعلیہ مجھے تاکہ پتہ چلے میں بھی کبائل ہوں میں بھی نہیں جاؤں گا سر آپ نے ہاتھ باندے ہوئے ہیں سر آپ نے ریکویسٹ یوزر تعلیہ مجھے اپنے لئے سنبھل کے اب امران خان کے لئے تعلیہ بجائیں اب امران خان پاکستان 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 پردش پاکستانی 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 نورت ویسٹ بردش پاکستانی آپ سب زندہ باد اور پاہندہ باد شکریہ